یقیناً آپ کی فیملی میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جنہیں آرٹری میں کلاغ یعنی پلیک فرمیشن کا مسئلہ ہوگا کیونکہ یہ ایک بہت کامن اور ہامفل کنڈیشن ہے اس لیے اس کنڈیشن کو سمجھ کر اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے اگر آرٹری میں پلیک کی فرمیشن سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ ہو جائے تو اس سے ہرٹ اٹیک یا برین سٹراؤک ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جس سے انسان کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی آرٹری میں بننے والے پلیک کو کیسے سلوڈاؤن یا ختم کر سکتے ہیں بہت یہ جاننے سے پہلے ذرا سمجھ لیتے ہیں کہ پلیک فرمیشن ہوتی کیسے ہے پلیک ہماری آرٹری کی وال میں بننے والے فیٹی ڈیپوزٹس کو کہا جاتا ہے ہماری آرٹری کے ذریعے پوری باڈی میں بلڈ کی ٹرانسپورٹ ہوتی ہے مگر بعض اوقات کچھ فیکٹرز کی وجہ سے جیسے کہ ہائی بلڈ پریشر، ڈائیبیٹیز، سموکنگ اور پور ڈائٹ وغیرہ سے ہماری آرٹریز دیمج ہونا شروع ہو جاتی ہیں جس سے ہمارے بلڈ میں موجود کولیسٹرول، کیلشیم اور اولڈ سلز وغیرہ ڈیمج ایریا میں اکٹے ہو کر پلیک بنا دیتے ہیں یہ پلیک وقت کے ساتھ ساتھ بڑا ہوتا جاتا ہے اور جب یہ پلیک بہت بڑا ہو جائے تو یہ پھر آرٹری میں بلڈ فلو کو سٹاپ کر دیتا ہے اگر یہ پلیک ہرٹ کو جانے والی آرٹریز میں بنے تو اس سے ہرٹ کی طرف بلڈ سپلائی رک جاتی ہے جس سے ہرٹ اٹیک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور اگر یہ پلیک برین کو جانے والی آرٹری میں بنے تو اس سے برین سٹراؤک ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس لئے پلیک فارمشن کو بہت سیریس لینا چاہیے ٹریٹمنٹ اگر پلیک فورمیشن سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ آرٹری کو بلوک کر رہا ہو تو پھر اسے ٹریٹ کرنے کے لیے ڈیفرنٹ سرجیکل پروسیجرز کی ہیلپ لی جاتی ہے لیکن اگر پلیک بہت بڑا نہ ہو تو اسے ڈائٹ اور اپنی لائف سٹائل میں تبدیلیوں کے ذریعے بھی ٹریٹ کیا جا سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ نیچرلی ہم کیسے پلیک فورمیشن کو روک سکتے ہیں جیسے کہ آپ پلیک فورمیشن کی سائنس کو سمجھ چکے ہیں اس لیے پلیک سے بچنے کے لیے یا پلیک کو ختم کرنے کے لیے جو سٹیپس لینے چاہیے انہیں باری باری دیکھتے ہیں ڈائٹ پلیک فورمیشن میں سب سے بڑا رول ہماری ڈائٹ کا ہوتا ہے اگر ہماری ڈائٹ میں ہائی کولیسٹرول اور فیٹس شامل ہیں تو پلیک فورمیشن بھی اتنی ہی تیزی سے ہوتی ہے اس لیے پلیک سے بچنے کے لیے ہمیں لو فیٹ ڈائٹ کھانی چاہیے مگر یاد رہے کہ ہیلڈی کولیسٹرول ہماری باڈی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہیلڈی کولیسٹرول ہماری باڈی میں موجود بیڈ کولیسٹرول کو باڈی میں ابزارب نہیں ہونے دیتا جس سے پلیک فورمیشن نہیں ہو پاتی ہیلڈی کولیسٹرول کے لیے ہیلڈی آئل کو فوڈ میں شامل کرنا چاہیے جیسا کہ آلیو آئل آلیو آئل آپ کی باڈی میں ہیلڈی آئل کی نیڈ کو پورا کرتا ہے اس کے ساتھ اس میں موجود نیچرل انٹی آکسیڈنٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو باڈی میں بننے والے ہامفل کیمیکلز کو ڈسٹرائی کرتے ہیں آلیو آئل کے علاوہ ویجیٹیبلز، فروٹس اور فائبرز کا استعمال بھی زیادہ کرنا چاہیے فائبرز بھی بیڈ فیٹ کو باڈی میں ابزارب ہونے سے روکتے ہیں ایکسرسائز آپ کا وزن کم ہوتا ہے بلڈ ویسلز اوپن ہوتی ہیں اور بلڈ پریشر کنٹرول ہوتا ہے یہ ساری آؤٹکمز آپ کی آرٹریز میں پلیک فارمیشن کو رکتی ہیں کوئٹ بیڈ ہیبیٹس سموکنگ، الکوہل، ضرورت سے زیادہ سونا یا بے وقت کھانا کھانا یہ ساری ایسی ہیبیٹس ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے پلیک فارمیشن کے پروسیس کو تیز کرتی ہیں اس لیے ان بری ہیبیٹس کو کوئٹ کرنے سے بھی آپ کی ہیلتھ بہتر ہونے لگتی ہے اور پلیک فارمیشن کا پروسیس سلو ہو جاتا ہے شکریہ اللہ حافظ